نیل جیسی گہری آنکھوں والی فلم سٹار نیلی اپنے حسن کے بارے میں کہتی ہے میں پانی محل ہو کے آرام پہنچاتی ہوں کوڈو پائیری دوسری طرح فلمیں چل رہی ہیں مہارائی صاحب کی فلم چل رہی ہے منو میرے پیوردے کاتل دا نا دستے ماں سوراب سائیکل سوراب سائیکل سوراب سائیکل وہاں علی صاحب کی فلم چل رہی ہے جہاں شہاب سیدھگی کے اجانوں پہ رہنے والے لوگوں دنیا والوں مجھے بتاؤ دنیا والوں میں کیا کروں آپ گرائی پٹھ لیجئے ہمیں اللہ تعالی نے جو چیز دی ہے وہ دنیا میں کسی گھتی ہی نہیں ہے یقین کریں ہماری ہیرویں نے آپ دیکھ لیں ایک ساپ کر لیں کہ انجمن جنتی عورت ہیں میں کہا وہ کیسے ہیں کہتے ہیں نیا جنتی عورتیں کئی فلموں میں سلطان راہی صاحب کے موہ پہ کہا ہے سونیا کی ڈچنگا لگنے تو بارل وہ ان کا اپنے جذبات ہیں ہمیں آپ گیمز کی طرف آئیں جو ہمیں ککٹے سطح فرمائے ہیں کسی کو نہیں دیے ہمیں عمران خان دیئے جنہوں نے انسانیت کے لئے وہ کام کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا تو ہمیں جو ملا ہے قدرت نے وہ چھانٹ چھانٹ کے دیا ہے ابھی صاحب کہلنے کہ جی پاکستان کی ہکی ٹیم بلکل ختم ہو گئی اب میں کہا بلکل ہو گئی کیونکہ ٹیم بھی تو دیکھو کیا ہو گئی ہے میں جب بھی اپنی ٹیم کا ذکر کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ ٹیم کو دیکھے آپ کالے کالے پتلے پتلے آپ یقین کریں مغربی جرمنی کے سامنے ہماری ٹیم آئی ایسا لگ رہا ہے جسے خون کا آتیا لینے کے لئے پتلی پتلی ٹانگیں ایک ہاکی ہاتھ میں دو ہاکی نیکرو میں سے دکھ لیں تین تین ہاکیوں سے کھیل رہے گول نہیں کر رہے وہ گول کیسے کریں بتائیے کس طرح گول کریں بیچارے جو تفسرہ کر رہے ہیں وہ عجیبی لوگ ہیں تفسرہ بڑا عجیب ہوتا ہے جو ماہرین ویٹھے ہوتے ہیں وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں کیا خواہلے پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے میرا خواہلے گیند اٹھا کے جن میں رکھ لیں چاہیے اس دن بچ جائیں آپ کیا بات کریں آپ کا کیا خواہلے کہ یہ اوپر سے تفسرہ بڑا عجیب کرتے ہیں ناظرین اند صاحب کو پیچھانی گئی بڑی بہت تفسرہ کرتے ہیں ناظرین بڑی آلہ گیند تھی جو کہ حسن سردار نے میس کی ہے اگر یہ گیند کا اوپر سے گماغے لاتے ڈی کے ٹاپ پہ رکھتے ہلکا سا پوچھ کرتے اور گول کی پر سے کہتے ذرا ادھا رونا بھائی تو ہنڈریڈ پرسنٹ گول تھا یقین کرے آج عورتوں کی ہکی ٹیم ہوتی ہے ہمارے پر کوئی نہ کوئی کپ ہوتا یہ ایسے نہ لاتی ہیں باتوں میں لگا کے لئے آتی ہیں بھائی دے دو نہ بہنیں خالی ہاتھ اچھی نہیں جاتا کوئی نہ کوئی اوارڈ ہوتا ہمارے پر اس وقت میں عورتوں کا میچ دیکھ کے آیا ہوکی کا برخہ پہن کے بڑا زبردست میچ ہوا ان کا جو جس نے کومنٹری کر رہی تھی وہ بڑی گھبرائی بھی اسلام علیکم ہم یہ ذرا جلدی میں آگئی پتہ نہیں پتہ نہیں کیسے لگ رہی ہوں میچ شروع ہوا گل کی پر کتا بڑا جوڑا بان کے آگئی جوڑا کھلو اور میچ رکا لیجے ناظرین میچ شروع ہو گیا گین شروع ہو گیا کیپٹن کو دیکھو غرارہ پہن کے آگئے پرانا ڈیزائن ہے نیا تو نہیں ہے لیجے میں شروع ہوا گین لے کے چلی حمیدہ حمیدہ نے بڑا خوبصورت ڈاج دیا حمیدہ بہت اچھے ڈاج دیتی ہے کالیج کے زمانے سے ڈاج دینے میں مشہور ہے فریدہ گین کو لے کے بھاگی 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 فریدہ بہت اچھے بھاگتی ہے لوگر محلے میں عورتیں چوکی دار ہو جائیں کبھی چوری نہ ہو میں کہتا ہوں چلو ڈاکے تو پڑھتے ہی ہیں کیا کریں مجبوری ہے ڈاکے بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے اب ڈاکہ نہ پڑھے تو محلے میں تین چر مہینے بار لوگ گلتے ہیں بڑے تینوں کہ ڈاکہ نہیں پڑھا یار چاہو فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ڈاکوں کی طبیعہ تو خراب نہیں ہے لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں اب کار عورتیں ڈاکہ مارے میں کہتا ہوں کیا ہو جائے مردوں کی بوریت دور ہو جائے جب ڈاکے کے وقت بوریت ہوتی نا ہینڈز اپ وغیرہ کی وہ تو ختم ہو جائے عورتیں ڈاکہ مارے لوگ شکایتیں کرنے جائیں ڈاکوں سے ملک صاحب دیکھا ڈاکہ مارنے ساڑھا گھر نہیں ہوں گے لوگ شکایتیں کریں گے عورتیں پولیس میں ہو جائیں پولیس ساریوں